موسیقی نمسکار چی بھی کسانوں کا اندھولن اوفان پر ہے اور سرکان نے بہت دھوکا کیا ان کے ساتھ سرو میں لگا تھا کہ یہ کسان لوگ تھوڑا مورا کر رہے ہیں اور ان کو بدنام کر کے کمجور کر دیں گے تو جو ان کی گوزی میڈیا ہے کسطور سے ریپبلک جی ہے وہ آج تک یہی کام کرتے ہیں اور پہلے تو کہا کہ کھلستان ہاں یہ کھلستان کی مانگ کر رہے ہیں پھر پتہ پھر الجام لگایا گیا کہ پاکستان کا سمرتھن ہے پھر حریانہ کی کرشی منتری نے کہا کہ چین اور پاکستان کا سمرتھن ہے اوکیندر میں منتری راو صاحب ڈانوے انہوں نے بھی کہا کہ چین اور پاکستان کا سمرتھن ہے کسانوں کے آمدولن کے تیچھے یہ بے شرم لوگ ہر آمدولن کا یہی دسا کرنے میں تولے ہوئے ہیں جینوں کے چھاتروں کا جو جینوں مانگ تھی جیسے ہوسٹل فیس میں بھردھی تھی سیکیورٹی کے اماؤنٹ میں بھردھی تھی ان کے فریڈم کی بات تھی جب ایجیٹیشن شروع کیا تو انہیں ٹکڑے ٹکڑے گائنگ کا نام دے دیا تو یہ پردھان منتری کو اور گرہن منتری کو اس کی پھا دے دینا چاہیے ٹکڑے ٹکڑے گائنگ کہتے رہتے ہو انہیں اب تک پکڑا کیوں نہیں گیا ان کی پولیس ان کی آئی بی ان کا انٹیلیجنس سیلیئر ہے تو آپ اسی سے سمجھ سکتے ہو کہ یہ بدنام کرتے ہیں جامعہ بہلے معاملے میں جب سی اینار سی کا تھا تو یہ ہی تھا کہ آئی ایس آئی سمرتک ہیں اب یہ کسانوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں پہلے یہ کہا کہ تو سکھوں تک کا ہے وائی سکھوں کو یا پنجاب کے ہی کسان سب سے زیادہ لاب کرسی کا اٹھاتے ہیں یہ پی ام سی ہے سب سے پہلے گرین ریبلوشن وہیں آیا ایک سو ایکیس لوگ جو فانسی پر چڑھائے گئے تھے انگریجوں کے دوارہ تیرانبے تو پنجاب کے ہی تھے چوبیس سو لوگ ان کو عجیون کاراباس انگریجوں نے دیا تھا ایکیس سو پنجاب سے تھے تو تو انگریج بھی کہتے تھے پنجاب کے لوگوں کے ہی آجازی چاہیے جس طرح سے بھاجپا آرسس دوسپرچار کر رہے ہیں یہ تو پنجاب کا ہی کسانوں کی مانگ ہے تو اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں میں خاص طور سے دلی تاجباشی کو کہوں گا جن کی نربارتہ سرکاری نوکریوں پر ہے اگر ان سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ جیو اور اڈانی کی جتنے پروڈکس ہیں کا بحثکار کرو جیو کا جو ڈاٹا ہے اس کو چھوڑ دو اگر ایک چھوڑٹا سا تیاغ نہیں کر سکتے ہو تو آپ اپنی نوکری نہیں بچا پاؤ گے بھویس نہیں بچا پائے گے حالکہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ بھارت تاریخ کو جو کل بند ہے پورے دیس میں جہاں بھی بند ہے وہاں پہنچ جاؤ ہر کام روک کر کے پہنچ جاؤ جو ہم نہیں کر سکے جو بہجن آندولن نہیں کر سکا امبیت کری آندولن نہیں کر سکا وہ کام کسان آندولن کر رہا ہے کسان آندولن کیول اپنی اوپج کی قیمت کی بات نہیں کر رہا ہے یا کسی قانون جو اس کے خلاف اسی کی بات نہیں اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا جنتنتر بچ جائے گا ہم پریسنگ کے مادل سے کوشت بہت کرتے ہیں باقی تو کوئی دلیت اسنگٹھن ایموشنل مدہ ہو جاتی مدہ کے آدھر جات کیوں کٹھا کر کے ایموشنل مدہ کے آدھار پر نیتا بنتے ہیں ہم بھاگے داری ادھکار اور بیچار اور بیچار دھارہ کے آدھار پر سنگٹھن کو چلاتے ہیں تو یہ آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ جو ہم نہیں کر سکے وہ کسان کر رہے ہیں جو راجنیتی دل نہیں کر پا رہے ہیں چاہے وہ کانگریس ہو سمباد بادی پارٹی ہو آرڈی ہو بی ایس پی ہو یا ان سی پی ہو سی پی ایم سی پی آئی ہے وہ کسانوں نے کر ڈالا ایک ایک کار کرتا اگر راجنیتی میں اس کو جندہ رہنا ہے گر بی جی پی کے دلوں میں تو اس کو اپنا تھوڑا سا کام روک کر کے سمیہ دے کر کے ٹول فری اندولن کو سفل بنائے کل اور جو ہائی وے جام ہونا ہے کل جائپور اور ڈلی اس کو سفل بنائے اور چودہ تاریخ کو بھلے کسان نہیں ہے کسان کے بیٹے تو ہو بینہ بلائے پہنچ جانا دھردہ پدرسن پورے دیش میں ہو رہا ہے یہ جو سرمی ہیں ان کی بھی لڑائی چل رہے ہیں جو بارہ گھنٹہ کس نے کر آٹھ گھنٹے کے جگہ پر یہی اڈانی امبانی نکر رہا ہے تو اڈانی امبانی نے سرم کانون وں اور سمجھدان بچانے کی لڑائی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ گہ اور دھان یا فسل کے اوپر کی ہی لڑائی ہے انکی ساروں نے ایک اچھی بات کہی کہ جو رمانو آزکار کے کارکرتاؤں کو جیل میں بند کیا گیا ہے بھی ما کورے گاؤں کے معاملے سے ان کو جو بھی ما کورے گاؤں کے کارکرم کو آئی جید کیا ان کو کچھ کر نہیں رہے جو بدھی جی بھی ہیں جن کا دور دور تک سمبند نہیں ہے جیل میں ڈالا گیا ہے سپریم کورٹ سرکار کا کورٹ ہے بی جی پی کا کورٹ اور بی جی پی کورٹ ہو چکا تو ہم تو ہمارا تجوری کام ہے ہمارے گھر میں تو کوئی آرجنٹ ورک آگیا ہے یا آفیت جانا ہے کاروبار میں جانا ہے میرے اکھیلے جانے سے تو کیا ہو جائے گا دوسرا جائے گا تیسرا جائے گا یہ سمجھ لوگ کو اس کا خامی آج سب کو بھوکت نہ پڑے گا اور اتنی بڑی مار پڑنے جا رہی ہے کہ آپ سوچ رہی سکتے دو کروڑ روجگار دینے کا دات کہا تھا دو کروڑ روجگار چھل لیا دوسرے دیشوں میں اس طرح کا بھیان ہوتا ہے امیرکی یا اور دیشوں میں جو پہلے بار شروع کیا جا رہا کسانوں دو رہا کی پوجی پتیوں کا جو پروڈکٹس ہے جو سوسک ہیں ان کے ات پادرن کی بستوں کا بہیس کار کرنا امیرکی امریکی میں اسوید کرتے ان میں ایک تا یہاں دلیتوں میں تو سورنوں کے اتی اچار سے بڑے دکھی ہو جاتے ہیں بڑا چل لاتے ہیں لیکن آپس کے اندر جاتی بات پورا منٹین کیے ہیں ان کے سنگٹھنوں کا سر رچنا دیکھئے پدادکاری دیکھئے تو پتا لگے گا کہ کتنے امبیت کر بادی ہیں تو اس دیس میں بھائی دلیت اندولن تو ایسا کام کر نہیں سکتا کہ وہ آوہن کرے کی کسی کار کا یا کسی سکوٹر کا یا جیو کا سیم ہے اس کا بحث کار ہو سکے یہ تو ان کے بس کا نہیں چونکہ ان میں انیکتہ بہت ہے آنکار بہت ہے چھوٹے چھوٹے سنگتھن پیدا ہو گئے ہیں اور جاتیوں کے آدھار پر ساماج راج نیت دل بن گئے ہیں ایک دم ٹکڑے ٹکڑے میں بڑھ گئے ہیں تو اب ان کی کوئی اتنی آواز بلکل نہیں ہے تو کسانوں نے سب کی بات کہی ہے بیدیارتیوں کی بات کہی ہے ارے جب نجی کرن ہو جائے گا تو یہ نوجوانوں کو نوکری کہاں ملے گی چاہے جس جاتی کہ ہوں جو گریجویشن کر چکے ہیں جو انجینیرنگ کر چکے ہیں ایم بی ای کر چکے ہیں پس گریجویشن کر چکے ہیں پی ای دی کر چکے ہیں آنے والی پی پڑ رہی ہے کس لئے پڑ رہی تو ان کا بھی بھویس اس سے جڑا ہوا ہے تو نوجوان موائل پر لگے ہوئے ہیں میں سڑکو پر دیکھتا ہوں درجنوں ایسے کھڑے رہتے آرے بھائی جا کے وہاں کھڑے ہو جاؤ گاجی پور ڈپو پر کھڑے ہو جاؤ گاجی پور جہا پر ہے براری چلے جاؤ ٹکری بارڈر چلے جاؤ سنگو بارڈر ہائی ہے دو چار رات وہاں گزار دو یہ آپ کی لڑائی ہے آپ کی لڑائی ہے جو کرمچاری اجکاری ہیں جو ہمارے پرشنگ کے پورے دیش کے لوگ ہیں تو دوسرے دیش میں اس طرح کا نعرہ دیا جاتا ہے لیکن پہلے بار اس دیش پہ ہوا اور دوسری بات ہے کہ دھنیوات دینا چاہوں گا کال پر دھام منتری جی نے نئی سنسد کی عمارت کا سلا نیاز کیا ہمارے پریسنگ نے مانگ کیا ہے کہ نئی سنسد کی عمارت کا نام کرن ڈاکٹر ڈی آر امبید کور پارلمنٹ ہاؤس ہونا چاہیے اور جورجست سمتر ملا ہے آپ لوگ سانسدوں سے ملیں راجنیت دلوں سے ملیں ویڈیو ڈالے اور امپیو نے بھی سمرت دینا شروع کیا ہے میرا نہ انتجار کری اگر راشتی کار اگر انتجار نہ کری ہم نے مددہ دے دیا ہے یا آپ لوگوں کا کام کہ آپ خود کچھ کرے سوشل میڈیا کے مادیم سے چرچاؤں کے مادیم سے میٹنگوں میں یا کسی بھی پارٹی کا سانسد ہے یا میلے ہے اس سے مل کر کے لکھ کر کے میل کر کے جس کے مادیم سے آپ کو مانگ کر نا چاہیے جو نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ بن رہی ہے اس کا نام کرن ڈاٹر وی آر امبیت کر پارلیمنٹ ہاؤس ہونا چاہیے یہ بہت اپلپ دی رہی ہے اس مردے کو ہم نے جنم دیا نیجی چھتر میں آرچھن کا مردے کا جنم ہم نے باج سنگ نے دیا 22 سال سے جتنے مردے ہیں چاہیے سپریم کوٹ میں آرچھن کی بات سے ہم نے دیا سپریم کوٹ میں ان کے گیٹ پر چڑھ کر مردہ بات کرنے والا ایک ہی سنگ ہم ہی ہیں آج تک 72 سال میں کوئی نہیں کر سکا ہے سب لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ستہ آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہندو دھرم اور بھاگ وادی جو سوچ ہے اس کی طول میں بہجن کے سوچ سے کرتا ہو بہجن والے برطمان کو بھول جاتے برطمان میں جو اس کالر شف ہے یا جمین کا سوال ہے پڑھائی کا سوال ہے نجی کرن کا سوال ہے پبلک ڈسٹیبیوشن سسٹم کا سوال ہے یا آرچھن پورا نہیں ہو رہا ان کے پرشن ہیں ان کو بلکل سمجھو جت نہ کرو جیسے ہندو دھرم میں کہا جاتا کہ اس جیون میں کشت سہو جو آر لیڈی بیوستہ چل لے اس بیوستہ کے اندر رہو اور کوئی بدرو مت کرو اگلا جیون سفل ہو جائے گا تو یہاں پر بہجن اندولن کا بھی یہ حالت ہے کہ بھرتو بھرتو آن ادھکار اور سمجھ آن کی بات مط سوچو ہم ستھ آئیں گے تو دیں گے آرے بھائی آئیسے ہی کرتے کرتے تیس سال سے سب کچھ ہم لوگ دوما دیے جب بہجن آندولن نہیں تھا تا بوٹ بائنک کی طاقت تو تھی دلیتوں میں بہجن جاگریتی سے زیادہ جاتی جاگریتی ہو گئی سب جاتیوں کا جاگرن ہو گیا اور اہمکار کا بہتگیت اہمکار کا جاگرن زیادہ ہو گیا تو کوئی یہ کہتا ہم تو مول نواز ہیں برامنوں کو باہر بھیج دیں گے ارے برامنوں نے ہی باہر نکال دیا ہمیں نیائے پالکہ سے نکال دیا سرکاری نوکریوں سے نکال دیا ہر چھتر میں تھوڑا بہت جو بھاگے داری ہم ہی نکال دیا تم نکال چکر نو یہ ایموشنل مددہ ہے ایک بھاوک مددہ ہے اس میں سماج کے لوگ بھمیت ہو جاتے ستہ جب آئے گی اربائی چالیس پانچالیس سال تھوڑا بھوڑا ناندولن دو ہزار چودہ میں ایک بھی لوگ سفا کی سپ نہیں ملی تب تک تو سب سمات ہو جائے گا سارا سمات ہو جائے سچا کا دروازہ بند ہو جائے سونج ختم ہو جائے جب سونج ختم ہو جائے گی تو آگے کوئی مان کرے گا نہیں لڑائی لڑے گا نہیں جیسے ہزار ور سے سو رہے کچھ لوگ کچھ مورخ لوگ کہتے ہیں چھننے تو ادھکار تب جگیں گے یہ اہدیس پورا ایسا ہے کہ اس کا ادھکار چھن جائے یا ان کو دبات دے تو ایک رانتی نہیں ہوتی اگر اور چھن گیا تو کوئی نہیں بولنے والا ہوگا کوئی گھروں سے نہیں نکلتا اپنے آپ نہیں نکلتا اس دیش کے اندر جنتا نہیں نکلتی نیتا نکلے جنتا اس دیش کے اندر وہ نہیں ہے جو ایوروپ ایمیرکا میں اگر ایک بات چھن گیا تو کوئی نکلنے والا نہیں ہے تو کسان اندولن کا سمرتھن کرنا ہے یہ سب کی سمسیہ کا حل ہے جموکریسی جندہ رکھنے کا حل ہے سمدھان بچانے کا حل ہے آرچن بچانے کا حل ہے یہ کسانوں کسان بہت بڑا اکار کر رہے ہیں اس دیش کے اوپر دھنی بات